قبیر یہ تن جائے گا سکے تو ٹھا ہرلا ایک سیوہ کرست گرو کی پھر گوبند کے گونگا قبیر صاحب کہتے ہیں یہ منس جیونڈو سب کا جانا ہے اور سمیہ پہ جاؤ گا جتنا آپ کو پرابت ہے اس سے ادھیک نہیں ملے گا ایک پریہ ورت نام کا راجہ تھا اس نے گیارہ عرب ورس تک تپ کیا اور گیارہ عرب ورس تک اس کو راج مل گا تب سے راج پرابت ہوتا ہے اب گیارہ ورس عرب راج کر کے جب وہ مرن لگیا گیارہ عرب ورس تک راج بھو گے کہے یہ تنے تھاٹھ ماننا ہم تر آ جا کے مرتے سمیں جب یم کے دودھ اس کو لینے آئے تب اس نے ایک پرارتھنا کی کہ مجھے کچھ سوانس اور دے دو بتا گیارہ عرب ورس میں تکلا توڑیا نہیں اب کچھ سانسوں میں تکلا توڑ دے گا یم کے دودھ کہنے لگے خبردار تیرے تائیں ایک بھی سانس لین کا آدیس نہیں ہے اور ٹی ٹی بھی پکڑ کر گسیٹ لے گے اس راج کو اور یہاں پرماتما کیا کہتے ہیں جم جورا جا سے ڈرے اور مٹ کرو کے لیک عدلی اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگرو ایک مسا گھٹے نہ تل بدھے ودنا لکھے جو لیک اور سچا ستگرو میں تکروائی اوپر مار دے میک کیا کہتے ہیں بگوان کہ جا ستگرو کی میں بلی ہاری جو میٹے جم تلبانین کیا بتایا بگوان نے اپنی مہیمہ میں کہ اس ستگرو پر بلی ہاری جاؤں جو یم کے تلبانے یعنی طلب کیا جائے یم راج کے دوارہ جس کو بلایا گیا ہے اور یم کے دودھ لین آگے کہتے ہیں اس کو واپس کر دے بھاگ جائے آنسے جائے نہیں آئے گا یہ ہمارا بچہ ہے تم اس کے نکٹ نہیں آسکتے یعنی اس کی عمر بڑھا دی کرم کی ریکھ کٹ دی مٹا دی وہ انت تھا وہ سمافت کر دیا اور آپ کی آیوب اکسٹینڈ کر دی بڑھا دی اب آپ بالک ہو آپ کو معلوم نہیں کہ کتنا قیمتی ہے من اس جیون ایک سانس کی کیا قیمت ہے کبیر صاحب کہتے کہتا ہوں کہی جات ہوں اور کہوں بجا کے ڈھولے سوانس جو کھالی جات ہے بہتین لوک کا مول من اس جیون کا سوانس کتنی قیمت ہے اس سوانس کی اور ہم اس کو کیسے برباد کر رہے ہیں اور اس سوانس کو پیریہ ورت نے پرارسنا کی اور بھگت بھی تھا ہوں پہلے جی ان میں تو نہیں ملا ایک سوانس بھی نہیں ملا اور یہاں آپ کو اتنے سوانس بڑھا دے گا آپ کا گھرتی بھی نہیں ہوگی تو ایسا سمرت بھگوان آپ کو مل گیا ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو ستیوگ میں آپ ہی میں سے پھر کیا جو پار نہیں ہوئے وہ یہیں بھٹک رہے ہوں گے اور ستیوگ میں پھر جن میں وہ پن ختم ہوئے جتنے پن ختم ہو جائیں گے اسی پرکار واتاون بدلتا جائے گا سنسار کا ستیوگ میں کیا تھا اتنا مجبوط شریر ہوتا تھا پرچوی کے اوپر پھل لد پد رہتے تھے اور باگ بگی چے بہت گونے بنوں کے بن کے بن کے بن آموں کے بن یعنی انگوروں کے بن ایسے ہوتے تھے اور یہ جو ان ہے گے ہوں بادرہ جوار جیسے سمک آپ نے دیکھا اپنے آپ ہو گیاتا ہے اپنے آپ پریپک ہو جاتا ہے ایسے کھڑے رہا کرتے ہیں کوئی ابھاؤ نہیں تھا لائے توڑ کے اور داڑ کے در ڈیے اور پکا کے کھاؤ اور بھگتی کرو کوئی کم نہیں تھا پھر دھیرے دھیرے پون سماپت ہوئے وہ سویدھائے بھی کم ہوتی چلے گی تریتا مائے تریتا میں آپ کو ہزاروں ورس کا جیون جینے کو ملا وہ بھی تھوڑا رہا کیونکہ مرتو اچھی چیز نہیں ہے اور یہاں کمپلسری یہاں تو اچھی چیز رہ گی ہی نہیں اور ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز ملے اور کبھی سماپت نہ ہو اب بیٹا بیٹی ہوئے ہم کتنے خوش ہیں بلکل صحیح ہے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں کتنے اچھے لگتے ہیں انہیں کے لئے ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو سوکھی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ مرتو ہو جاتی ایک منٹ میں بچے ہی مر جاتے ہیں باپ ماتا پتا دونوں مر جاتے ہیں ایک اٹھے ہی پورا پریوار ناس ہو جاتا ہے تو what is this یہ سنسار ہے جہاں آپ رہ رہے ہو ٹھیک ابھی تک آپ کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اتھرکتی بھی کوئی ستھان ہے تو یہ بھگوار نے آ کے بتایا ہے اور کچھ اپنے گوہا بھی تیار کر گئے وہ کچھا کام نہیں کرتے اپنا انہوں نے گوہا بھی تیار کر گئے جن مہاپرسوں کو اس ستھان پر لے کر گئے جو سکھ میں ستھل ہے گیتہ دہہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیشت میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جا اس کی کرپا سے ہی تو پرم شانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا پرم شانتی وہاں ہوگی جہاں مرتو نہیں ہے اور جہاں مرتو ہے وہاں شانتی کسی اب چاہے پردان منتری بن رہا ہے باپ اور بیٹے کا تکلیف ہو جا یا اکسیڈنٹ ہو جا جب وہ سنتا ہے اکسیڈنٹ ہو گیا کلے جانیوں کرے اس کا کیا ہوا کیا ہوا جب نیو کہہ لے نا بچ گیا جب شانتی وہ ہے تو یہاں کوئی جیون ہے یا شانتی ہے ہم سوچیں راجہ سکھی پوری پرچوی کا راجہ بھی مہا دکھی ہے اس لوگ کے اندر تو سکھ کہاں ہے وہ بتا دیا بھگوان نے کہ ست لوگ میں ہے جہاں آپ پہلے رہا کرتے تھے اس سکھ کو آپ یہاں کھوز رہے ہو جو بورا کی منڈی میں سکھ تھا وہ نمک کی منڈی میں نہیں ہو سکتا اس کیٹ کو اس کیڑے کو جو کھانڈ کی بوری سے اوٹھ کر اور کسین اٹھا کر نمک کی منڈی میں ڈال دیا تو وہاں سارا کلر ایک جیسا ہے تو یہ کال جو ہے یہ بھگوان ضرور کا علاوہ ہے لیکن یہ بھگوان نہیں ہے یہ سکھدائی نہیں ہے تو اس ست لوگ کی اور یہاں کی ایک جیسی رچنا ہے ایسے منسواں ہیں ایسی شرشتی جو کی تو ہے آپ پہلے وہاں رہا کرتے تھے چٹیت لے کراتی تک چٹیتنے بھی اسنکھ پرانی ہیں وہ اتنا بڑا لوگ ہے اور آپ ایک پریوار کی وہاں اتنی ستھان ہے ایسے صدا بہر بھگ آپ کے آنگن میں لگے رہتے ہیں بڑے بڑے محل ہیں تیج پونج کے بنے جیسے یہاں مٹی ہے پانچ تطو سے بنا سارا کچھ پیڑ بھی پاؤ دے وہاں ایک تطو سے بنے نور تطو سے اور اس کو چھڑکا آپ یہاں آگئے آپ یہاں کھوز رہے وہ سکھ کہ کام کرو نہیں اور سکھ گناہ ہو بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ملے یہ تو وہاں ملے گا تو اس کی نکل کال نہ کرے کہ یہ سرگر ماں سرگ ہے اب وہاں آپ کو بیٹھوں کو ضرور ملے گا سرگ ماں سرگ میں لیکن پنجی آپ کی ختم ہو رہی ہے اور وہاں پنجی بلکل ختم نہیں ہوتی کیونکہ آپ اپنے باپ کے گھر پہ ہوگے باپ کے گھر پہ کوئی قرآن تھوڑا دینا پڑتا ہے وہ پرم پتہ ہے ہمارا تو یہاں سرگ میں جب پنجی ختم ہو جائے گی آپ کو پھر 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 پھٹک دے گا جھڑا لے کر کے آپ کو چوس کر آپ کے پنوں کو ختم کر کے یہاں پھٹک دیتا ہے اور وہاں کبھی پن ختم ہوتے ہی نہیں جو پرانی وہاں جائے گا وہ پنوں سے اتنا پریپن پنے ہو جائے گا اس بقتی ست بقتی سے اور پھر اپنے وگوان پہ آگے گھر چلے جائیں گے پھر وہاں سمجھ سے سواپت ہو جاتی ہے موسیقی